موسیقی 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 حضور نے اندر داخل ہو کر دو رقعات نمار نفل عطا فرمائیے بیت اللہ کے اندر اس کے بعد حضور باہر رکھ لے اصحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور غفل فرما کر جئے حضور نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور حضور کی ظلف مبارک ایک دانی طرف لٹک رہی تھی ایک بھائی طرف اور حضور کا رنگ مبارک جو تھا وہ سرخ اور سفید ملا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ حضور کی سیاہ دانی مبارک سیاہ ظلفوں میں آپ کا اچھے راہ مبارک حضور کی بادامی آنکھیں اس طرح مہتا تھا گویا کہ بادروں میں سے چھوٹ ویرات کا چاند جاتا ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلاب ہے غلام ہے حضور سے قرآن ہے غلاب یہ رسول میں مرضی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ حضور سے قرآن ہے حضور سے سلام و السلام سبحان اللہ اب کافرین سے محافظ ہوئے ہیں جا فابار کافر صادر جاند جان بڑی عذیب ہوتی ہے تمام کافر جان بچانے کے لئے بیت اللہ میں سٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا اے کافرینِ مکہ ذرا اپنے افعال کو یاد کرو جو مسلمان ہوئے انہیں تم نے ذرا ذرا کی تقالیب کی جو میرے غلام تھے انہیں عذیتیں پہنچائیں آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے میرے قدموں میں ڈال دیا اب بجائے کے میں تمہاری قسمت کا فیفلہ کروں تم خود بھی بتاؤں میں تمہارے بارے میں کیا کروں اب حضور علیہ الصلاة والسلام اس وقت رسول اللہ فاللہ علیہ فاللہ کا درجہ بھی رکھتے تھے بادشاہ وقت کا درجہ بھی تھا سبان اللہ اور پھر ایک جاج کا بھی درجہ تھا اب تینوں جیوے حضور کے پاس آپ سرداران مکہ نے فرگوشیاں شروع کی جانے لگے کیا کرنا چاہیے بڑی بیردان مشوری کرتے رہے آخر پہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ ابن کریم لا یرجع من القریب اللہ الکرم والعفو یا رسول اللہ آپ سخیم آپ کے والد محترم سخیم سخیم سے سعای سخاوت کے اور کیا امیر کی جانتے ہیں سبحان اللہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں جاؤں میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اقولو لکم ما قال یوسف و اخوات میں تمہیں وہی کہتا ہوں